نمشکہ دوستو یہ ہے میرا ڈیوائیس ریڈمی کے ٹونٹی پرو اور اس کے اندر ایک نیا اپ ڈیٹ ہم نے انسٹول کیا ہے اور اس کو یوز کیا ہے تو چلیے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو یہ ہے ایم آئی یو آئی اوری ویزن فائیو یہ چائنا بیز ٹروم ہے ویزن فور پی آئے تھا تھا تھری پی آئے تھا ان کے ریویو بھی میں نے کر رکھے ہیں اور اس کے اندر ہمیں کیا کیا نیا دیکھنے کو ملتا ہے چلیے ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں اباؤٹ فون کی تو یہاں پہ ہمیں انڈروی 12 کا سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور اپریل 23 کا سیکیورٹی پیچ ملتا ہے کرنل یہاں پہ پریف کا یوز کیا گیا ہے اور ڈیزائن اس کا تھوڑا سا یونیک مجھے لگا کیونکہ اس کے اندر آپ کو کلرڈ آئیکن ملتے ہیں اور یہ والپیپر بیزڈ بھی ہیں اس روم کے اندر ہمیں کسٹمائزیشن کے کافی زیادہ اپشن مل جاتے ہیں جیسے میں بات کروں یہاں پہ ہوم سکرین کو لے کے تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے اپشن ملیں گے کسٹمائز کرنے کے لیے فون کو تو آپ دیکھ پا رہے ہو سکرین پہ بہت سارے اپشن ہیں یہاں پہ جو کی بڑیہ طریقے سے کام کر رہے ہیں ارینج آئیٹم کی بات کروں تو یہاں پہ جیسے میں آئیو سٹائل کرتا ہوں تو یہ آئیو سٹائل میں نہیں جاتا ہے بٹ ایک بار فون کو ریبوٹ کرنے کے بعد یہ آئیو سٹائل میں چلا جاتا ہے اپشنز آپ کو یہاں پہ بہت سارے ملیں گے آپ یوز کر سکتے ہو بینہ کسی دکت کے ہوم سکرین کے بات کرو تو یہاں پہ آپ کو جو لے آؤٹ ملے گا وہ بہت بڑیہ ہے بلکل بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے کوئی بھی یہاں پہ آپ کو پریشان نہیں ملے گی سائیڈ میں آپ کو ایپ والٹ ملے گا ہاں یہ چائنا بیز روم ہے تو آپ کو گوگل کی اپلکیشنز بائی ڈیفولٹ یہاں پہ نہیں ملیں گے ان کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا بٹ پلیسٹور یہاں پہ آپ کو پہلے سے مل جائے گا ہوم سکرین میں بات کرو ویجٹس کو لے کے تو ویجٹس آپ یہاں پہ بہت سارے انلوگ کر سکتے ہو یہاں پہ ویسے انلوگ کر کے دے رکھیں آپ کو صرف ڈانلوڈ کرنا ہے اور ان کو سیمپلی اپنے روم پہ پلیس کرنا ہے تو آپ دیکھو کہ یہاں پہ میں نے بہت سارے ویجٹس دیکھے ہیں اور یہاں پہ ایک سیکیورٹی کا جو ویجٹس ہے یہاں پہ دیکھ پاؤ گے تو یہاں پہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں مضب آپ کوئی بھی لگا سکتے ہو اگر آئیکن کی بات کرو تو یہاں پہ آپ اس کا ویجٹس لگا سکتے ہو ہے نہیں اس کا ویجٹس کوئی بھی اگر گیلری کے بات کرو تو ایڈٹ آئیکن کر کے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہو تو آپ یہاں پہ آئیکن کوئی بھی لگا سکتے ہو آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا آئیکن کا سائز بڑا چھوٹا کرنا ہے وہ آپ اپنے طریقے سے کر سکتے ہو اس میں بھی آپ کو کوئی ایشو آنے نہیں والا بلکل بھی تو ہوم سکرین میں آپ کو کوئی بھی ایشو نہیں آئے گا بینہ کسی دکھت کے آپ یوز کر سکتے ہو نوٹیفکیشن اور کنٹرول سینٹر کے بات کرو تو کنٹرول سینٹر آپ کو کچھ ایسا ملے گا اور یہ بس وائی ایم آئی آئی فورٹن کا ہے اور نوٹیفکیشن پینل آپ کو کچھ ایسا ملے گا یہاں پہ آپ کو ان ایمپورٹن نوٹیفکیشن یہ خودی کٹیگرائز کر دے گا اور وہاں پہ ڈال دے گا اور وہ ان کو سائلنٹ بھی کر دے گا باکہ آپ کو نوٹیفکیشن یہاں پہ سے زیادہ ملنے والے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا ایپس اینٹ بلوٹ ویر کی بات کرو تو یہاں پہ آپ کو بلوٹ ویر بلکل نا کے برا پر دیکھنے کو ملیں گے بہت ہی بلکل منیمم جو اپلیکیشن سے وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور جگہ کیمرا کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو بلکل بیسی کیمرا جو ایم آئی آئی فورٹن ریٹنی کے ٹون ٹی پرو کا جو کیمرا وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو یہاں پہ ساری اپشن مل جائیں گے ویلوگ موڈ، سلو موشن، ایکسپٹرین، ایکسپٹرین، پورٹرین موڈ بہت بڑی طریقے سے کام کر رہا ہے فوٹو بھی بہت بڑی طریقے سے کام کر رہا ہے جیسے میں نے یہ فوٹو لیا تھا تو یہ کافی زیادہ کلیر اس میں آ رہا تھا ساتھ میں آپ کو گوگل فوٹوز میں انلیمیٹر سٹوریج مل جائے گی تو آپ کو فوٹو سکیچ کے اپلوڈ کرنے میں کوئی ایشو نہیں آئے گا آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہو اب بات کریں اپ اپننگ اور اپ کلوزنگ کو لے کے تو آپ کو میں وہ دکھا دیتا ہوں جیسے میں ساری اپس کو یہاں سے کلیر کر دیتا ہوں ایک بار اور میں کھلتا ہوں پلی سٹور جو اپنے سپیڈ اور انیمیشن دیکھا کچھ ایسا تھا جیسے میں گیلری کھولتا ہوں تو یہاں پہ کچھ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے بیدر کھولتا ہوں تو ایسا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پہ جو اپننگ اپننگ اور کلوزنگ کا انیمیشن ہے وہ کافی زیادہ سمودھ ہے مجھے کوئی دکھت لگی نہیں اس کے اندر تو اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی سیکیورٹی کو لے کے پلی سٹور کے اندر ہمیں ڈیوائیس سیٹیفیکیشن مل جائے گا سیفٹی نیٹ سٹیٹس سب کو بائی ڈیفولٹ پاس ملے گا اس میں کوئی یشو نہیں ہے حالانکہ میں ہی کو پرسنلی یوز کر رہا ہوں پہ ٹیم بھی یوز کر رہا ہوں تو مجھے کوئی یشو نہیں آ رہا ہے ڈی آر ایم انفر کے اندر آپ کو وائیڈ ون ایل ون کا سپورٹ ملے گا اور بات کرو پرفورمنس کو لے کے تو اس کے اندر میں نے جو ریزلٹ ابھی چیک کیے تھے وہ سی پیو تھروٹلنگ کا ریزلٹ کچھ ایسا تھا کہ ہاں اس کا گراف تھوڑا سا نیچے گیا تھا زیادہ نیچے نہیں گیا گیک بینک سکس کا ریزلٹ تھا وہ فورٹی نائن تھا اور وائیڈ لائف ٹیسس یہاں پہ ٹو سکس نائن ون جو کہ بہت زیادہ کم مجھے یہاں پہ دیکھنے کو ملا تھا گیمنگ کی بات کرو تو گیمنگ اس کے اندر بہت بڑیا تھا نہیں ہے بات ایویج بھی نہیں ہے اور اس سے بلو ہے میں بلکل بھی کچھ نہیں تھا اس کی گیمنگ سے میں نے بہت بہت گیم کھلی اس کے اندر میں بلکل بھی کچھ نہیں تھا اور گیمنگ کرنے کے بعد جو بیٹری بیک اپ مجھے ملا تھا وہ بھی بہت زیادہ بیکار تھا بیٹری کی بات آئی ہے تو میں آپ کو بیٹری دکھا دیتا ہوں اس کی تو یہ کچھ بیٹری کا گراف ہے اس کا یہ بہت زیادہ جلدی نیچے جاتا ہے بہت زیادہ جلدی مجھے نہ لگتا کہ اتنی اچھی بیٹری کی ایٹ ونٹی پرو کی ہونی چاہیے یا ہے پتہ نہیں مجھے بہت یہاں پہ مجھے بیٹری بیک اپ بہت زیادہ بیکار ملا ان فیک یہاں پہ گیمنگ کے بعد بھی مجھے بیٹری بیک اپ بیکار ملا اور نورمل یوزز میں بھی بیٹری بیک اپ اس کا اتنا اچھا نہیں ہے اس کے اندر آپ کو اوفلین چارجنگ مل جائے گی اور چارجنگ سپیڈ کو بوسٹ کرنے کے لیے اپشن مل جائے گا اب بات کرتے تو اسی ایڈیشنل سیٹنگز کو لے کے تو اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ اپشن مل جائیں گے جسے سپیشل فیچر میں آپ دیکھو گے تو یہاں پہ کافی زیادہ اپشن ہے فرنٹ گرامرہ اسسٹنٹ ٹیپلس اور کٹ سپیس لائٹ موڈ ویڈیو ٹول بوکس یہ سارے اپشن آپ کو مل جائیں گے اور اس کے اندر آپ کو بیٹری انفو اور بیٹری ہیلتھ کا بھی اپشن مل جائے گا جو کہ آپ کو بیٹری ہیلتھ کسی میں نہیں دکھا دیتا وہ اس میں دکھائے دے گا جیسے آپ کو دکھا رہا ہے 3337 mAh بیٹری میرے فون میں ریمیننگ ہے جبکہ ایکچول ویلیو اس کی 4000 ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ پار ہوگی جو ویلیو ہے ایکچول بیٹری رہتی ہے جیسے آئی فون کے اندر آپ میں دکھاتا ہے کہ 80% بیٹری ہے 90% بیٹری ہے تو اس کے اندر آپ میں دکھاتا ہے کہ یہاں پہ اتنی بیٹری آپ کی رہ چکی ہے سمارٹ سکرین کا اپشن مل جائے گا anti-fraud protection مل جائے گا automated task آپ کو مل جائے گا ویسے بیٹری کے اندر ہوتا ہے بات آپ کو یہاں پہ بھاری دیکھنے کو مل جائے گا additional settings میں language اور input کو اگر میں بات کروں نا تو یہاں پہ آپ کو languages کافی زیادہ مل جائیں گی آپ screen پہ دیکھ پاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ languages مل جائیں گی یہاں پہ آپ کو مطلب مجھے تو پتہ نہیں کون کونسی language ہے show me, shawinika, trotelik پتہ نہیں کون کونسی language ہے but آپ کو یہاں پہ بہت ساری language یہاں پہ مل جائیں گی تو آپ اس کو use کر سکتے ہو normal settings کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو always on display and lock screen میں کچھ خاص نیاں دیکھنے کو نہیں ملے گا wallpaper and personalization میں جاؤں تو یہاں پہ آپ کو fingerprint جو ہیں وہ صرف اور صرف 4 طریقے دکھائی دیں گے جو کی ہمارے پہلے ہی ہمیں ملتے ہیں تو اس میں کچھ نیا نہیں ہے wallpaper کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو wallpaper تھوڑے سے extra مل جائیں گے اور میں ان سے کافی زیادہ impressed بھی ہوا ہوں کیونکہ آپ کو یہاں پہ wallpaper جو ملتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے wallpaper ملتے ہیں یہ مجھے تھوڑے سے زیادہ unique لگے ہاں آپ کو کیسے لگے comments میں ضرور بتانا wallpaper کی یہاں پہ بھرمار ہے wallpaper کی کوئی attention نہیں ہے بہت بڑیا بڑیا wallpaper یہاں پہ مل جائیں گے اور میں اس روم کو کافی دنوں سے use کر رہا ہوں تو battery backup دیکھو میں code اچھا لگا نہیں باقی اور کچھ اس روم کے اندر کوئی کمی تھی نہیں gaming اتنی زیادہ اچھی تھی نہیں تو مجھے بالکل بھی مزا نہیں آیا کلنے میں اب بات کرتے ہیں تھوڑے سے bugs کو لے کے تو bugs اس کے اندر مجھے minor سے بالکل ہی minor سے دیکھنے کو ملے تھے وہ بھی جب app opening اور app closing میں ہمیں جب ملتے ہیں تو وہ ہی ہمیں bugs دیکھنے کو ملے تھے teams اور security app modified ہے آپ کو کوئی بھی issue نہیں آنے والا ہے چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ جہن جہ بھارت